اللہ نے اپنے کو ولی کہا ہے ولایت کو منصب ہے جس میں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو بھی رکھا علی کو بھی رکھا اتحادہ ایک ولایت کی گواہی کبھی نہیں چلے گی تین ولایت کی گواہی دینا پڑے گی میرے پاس وقت نہیں ہے وقت بالکل ختم ہو گیا لیکن مضمون کو میں سمیٹ دوں اب سمجھ میں آیا ہے پانچ پیزرگانی کی کہا کہ ان کا فرض ہے کہ یہ پلٹ کے ہماری بھارگاہ میں آنا ہے اور اپنی ولایت کا اپنی مبدت کا مبدت کا قرآن میں ہے جپٹر 42 ورس 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ جو بڑے بڑے زرفوں میں سونے اور ہیرے جوائرات لکھر آئیں اے محمد عربی ہم کتنے بدحال تھے آپ نے ہمیں جانور سے انسان بنا دیا انسان سے مسلمان بنا دیا اور حمیر میں سے کسی کو سلمان بنا دیا یہ نام لینے آو ہے نا اے سرکار آپ چاہیں تو عرب کی سب سے بہترین خاتون سے آپ کی شادی کر دیں آپ جو چاہیں مزاج کچھ کچھ کافروں سے نہیں ملتا کافر بھی لائے تھے کہ یہ چھوڑ دیں تو سرکار نے کہا نہیں ان کا جذبہ تھوڑا کافر ہو جیسا دیں یہ میری محبت میں لائے تو میں ان کو بتاؤں کہ میری محبت قبول کب ہوگی اس لیے یہ آیت ناجر ہے اے میرے حبیب نہ سونا لینا نہ چاندی لینا نہ ہیرے لینا نہ جوائرات لینا ان سے کہہ دینا کہ میں عجرِ رسالت میں بزری مانتا صرف میرے الویل کی مودت مانتا ہوں اب ایک چملہ کہنے کا مجھے حق ہے کہ یہ مجلسِ عجا مودت میں ہو رہی ہے اس کا مطلب نماز اسی کی قمول ہوگی جو مجلسِ حسین کرتا ہو جس کے سینے میں درد ہے کہ حسول کا نمازہ شہید کر دیا ایسے کر رہے ہیں رونا چاہیے نہیں رونا چاہیے استغفراللہ ربی وعتب ہوئے کُلَّ مَوْلُدُ عِيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْقَامِ ہر مولود ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوگا یعنی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے ولیکن اب اباہ ہو یہ ہوگیدہ نہیں کوئی نصرہ نہیں کوئی مجلسانے لیکن اس کے ماں باق اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں تو اتنا تو تہہ ہے کہ بھات میں کچھ بنایں لیکن پیدا مسلمان ہوتا ہے بچہ پیدا مسلمان ہوتا ہے بچہ پیدا مسلمان ہوتا ہے اب رونا بیدت ہے کہ یہ عبادت پچے کو آتا ہوا دیکھو پتا چل جائے گا روتا ہوا ہے تو عبادت ہے اس کا اعتراض کرنے والا اس کا اعتراض بدت ہے یہ بحثیں اس لئے تاکہ عدبیت کی طرف آنا پوائیں یہ کون کر رہا ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں مغم کا ہیڈ کون ہے ابلیس جس نے کہا تھا اچھا تھا تو نے مجھے نکال دیا چھے لاکھ سال کی عبادت minimum 60,000 years 30,000 years تو نے مجھے نکال دیا میری نمازیں بیٹھت کرے لا قدنہم مستقیم لا قدنہم میں ان کے لئے بیٹھوں گا اس کے لئے بنی آدم کے لئے آدم کی وجہ سے ہوا نہیں سب اب آدم کی اولاد کو دیکھو میں ایسا بتاتا ہوں کہتے ہیں نا لوگ اچھا ٹھیک ہے آج نے ہمارے ساتھ جو کر لیا کر لیا اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کی اولاد کے ساتھ یہ شیطانی مجاز ہے ابلیس نے کہا ٹھیک ہے تم نے کر لیا کر لیا آدم اب دیکھو میں تمہاری اولاد کے ساتھ کیا کرتا ہوں تمہارے سجدے کی وجہ سے مجھے نکال دیا اب میں ایسا کروں گا کہ صراطِ مستقیم پر میں ہوں گا اللہ اکبر یہ صراطِ مستقیم کیا ہے پوری دنیا میں کوئی مسلمان احسانی جو نماز نہ پڑھتا کوئی احسانی جو سورہ ہم میں نہ پڑھتا کوئی احسانی جو اہدنہ صراطِ مستقیم نہ پڑھتا خدا کی قسم اگر اہدنہ صراطِ مستقیم کو سمجھ جاتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا مسئلہ یہ تھا کہ علی کے پاس بہت دیر سے آئے لو اور قدموں میں جو گئے یا علی اب آپ ہی کا سہانہ ہے پہلی سمجھ لیتے تو آج تاریخ کچھ اور ہوتی دنیا کی صراطِ مستقیم کون ہے اہلِ بیر علی اور اولادِ علی مہدی کہاں سے آئیں گے اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا بڑے کانسیوجنز ہیں پتہ نہیں یہ بھی روایت ہے وہ بھی روایت ہے وہ بھی روایت ہے بڑی روایتوں کا جال پھیلائی ہوا تو جال تو پھیلائی جاتے ہیں نا گمراہ کرنے کی لیکن جو عقل رکھتا ہے وہ ان سارے جالوں کے بیچ میں سے بھی جال توڑ کے نکل آتا ہے اگر پوری کائنات میں اندھیرہ چھایا ہو یہاں پورا اندھیرہ چھایا ہو ایک ذرا سی روشنی میں یہاں کر دوں تو اس کمرے میں موجود ہر شخص کو نظر آئے گی بہت دور سے آتی کو بھی نظر آئے گی اور ٹم ٹمانٹی ہوئی سی روشن بہت نور کا کمال یہی ہے دنیا میں کتنی عزیدیت چھا جائے حسین کے نام کا نور ہمیشہ روشن رہے گا اسی لیے سر کہا لے گا اِنَّ الْحُسَيْنَا مِزْبَاعُ الْحُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَا ایک علمہ گو پریشان نہ ہونا جب سمجھ میں نہ آئے کہ کہاں جاؤں کیا کروں ایسی بھی روایت ہے ویسی بھی روایت ہے ایسی بھی حدیث ہے یہ بھی آیت کی تفسیر وہ بھی آیت کی تفسیر کروں تو کیا کروں یہ دیکھنا حسین کہاں ہے جہاں حسین ہے وہی نجات ہے اس لیے مدلی سے حسین کی اہمیت سے بس مضمون کو میں نے سمیٹ لیا ولایت پر بیسوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے خدا کیوں اس لیے کہ ولایت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ نے دین کو قابل کیا ہے نا نہیں نہیں آپ کیسی بات کر دیں بال کٹنے کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا سنت ابراہیم یعنی ناخون اور بال برداشت ہیں لیکن رسول کی آل برداشت نہیں ہے ناخون اور بال برداشت ہیں رسول کی آل برداشت نہیں ہے اکمال دین ان چھوٹے چھوٹے حکامات سے ہوگا کہ سب سے بڑا حکم ہونا چاہیے سب سے بڑا حکم اب آپ سمجھیں کہ میرا مولا کیوں آیا تھا کربلا اب آپ دلائے حسین کربلا کیوں آئے تھے میں نے دلینے آپ کی خدمت میں بہت ساری پیش کی لیکن بلائے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں موقع مجھے نہیں مل پایا کیونکہ وہ بزاحت طلق خطبہ تھا جس طرح مناظرہ ہوتا ہے ڈیبیٹ موبائلہ ہوتا ہے ڈویلنگ اسی طرح ایک ہوتا ہے مناشدہ قسم دی جاتی ہے یاد دلائے لگا امام حسین کا خطبہ منہ موجود ہے سن ساٹھ ہجری کا یا سن ہنسٹھ ہجری کا دور معابیہ ابن ابو شفیان جس میں مولا نے یاد دلائے لگا کہ جانتے ہو مسلمانوں کیا تم اس بات کے قواہ نہیں ہو کہ میرے جد رسول اللہ نے میرے بابا علی کا دروازہ کھلا رکھا اور مسجد میں اپنی ازواج کے گھر کے دروازے تک بند کر دیئے واہ اکبر کہ جانتے ہو کہ جب بند کر دیئے سارے دروازے تو خطاب کے بیٹے نے رسول سے یہ کہا کہ مجھے ایک روشن دان کھولنے کی اجازت دیں دروازہ نہیں کہ کیوں کہ اس لیے کہ میں مسجد کی زیارت کرتا جب بھی آنکھ کھلے مسجد کی زیارت ہوں تو کیا بزاہر تو کوئی ہے بھی نہیں تھا سرکار نے کہا نہیں ممکن نہیں ہے اللہ کا حکم ہے کہا اچھا صرف آنکھ کے سوراکھ کے برابر اتنا سا کہا اتنا سا بھی نہیں اللہ اکبر علی کے لیے پورا دروازہ اور خطاب کے بیٹے کے لیے آنکھ کے برابر سوراکھ نہیں ارے امت کو یہی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ علی وہ ہے جو مسجد میں جب چاہے جائے جب چاہے آئے اور کیوں نہ ایسا ہو جو اللہ کے گھر میں آیا ہو وہ جب چاہے تب اللہ کے گھر میں آیا ہے اور کسی کو یہاں لوگوں نے کہا بھلا یبنا نسول اللہ پھر سرکار نے کہا قسم دیتا ہوں میں تمہیں کیا میرے جد نے یہ نہیں کہا تھا من کنتو مولا ہو فہا ظالم مولا ہو منا میں لوگوں نے گواہی دیا کیونکہ سرکار نے قسم دی تھی انشدکم اللہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ دھبرا گئے تھے ڈر گئے تھے کہا ہاں ہاں ہم قبول کرتے ہیں کہا تھا ایسا پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے لیے تمہیں جو ولایت علی کے قائل ہیں میں حسین اب یہ کہتا ہوں کہ جس جس تک میرے بابا کی ولایت پہنچی ہے وہ ولایت پہنچائے اس کا مطلب کرولا میں حسین کا مقصد کیا تھا وہ حسین نے منا میں بتا دی میرے بابا کی ولایت کی تبلیغ یہ ہے مقصد کرولا کیوں مقصیر امام حسنسکری سے ثابت ہے جب کچھ قبول ہی نہیں ہوگا بغیر ولایت کے فائدہ کیا ہوگا سرکار یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنا ولایت علی کے دائرے میں آ جائے مگر شرط یہ ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کرے گا وہ ہی آئے گا ہر کوئی نہیں آ سکتا یہی ابراہیم کی دعا ہے فجعل اب اددہ من الناس تبدی علیہم اے ابراہیم ایسی دعا آپ نے کر دی میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ صرف بہتر دن ان کی طرف پڑے بھائی آپ تصور کریں آج ماشاءاللہ امام حسین کا آپ نام لے کروڑ ہو لوگ امام حسین کے نام پہ جمع ہوگا کروڑ ہو لوگ کسی بھی مکتب ہے فکر خیر مسلمان اہل حنود ہندوستان میں پورا ایک طبقہ ہے حسینی پنڈیتوں کا جو حضادانی کرتا ہے حسین حسین کرتا ہے اور خدا کی قسم آکھ پا مہتم جو کرتا ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ مہتم فائر مہتم آپ ڈالی کے اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ باقاعدہ اللہوں میں کھڑے ہوکے اپنے ہاتھوں سے انگاریں اچھالتے ہیں یہ اللہ کو ابھی نہیں سمجھ پائے حسین کو مانتے ہیں حسین کو مانتے ہیں حسین ہے اللہ کا پہنچان اللہ اکبر لیکن کل حسین جب تنہار تکیسے ادلالو آپ مستقل مجلس کرتے رہے آسوں بہاتے رہے آپ کے ان آسموں کو سرکار اپنی مرتبط فرمائے آدھ بھی روتا کس کے لیے بتائیں جس سے محبت ہوتی ہے اببا مجھے آپ سے محبت نہیں ہے آپ سے کچھ ہو گیا تو مجھے رونا نہیں آیا لیکن اگر میرے پیٹھے کو کچھ ہو گیا تو مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ روئیے اپنے ہاں پاکے پہنے رہنے ہیں میرے والد کو کچھ ہو گیا خدا نہ خاصتہ میری والدہ کو کچھ ہو گیا مجھ سے کوئی کہے گا نہیں آکے روئیے اپنے ہاں آنکے اب والدین سے زیادہ اولاد سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے ہم بھر تو محمد کا اور محمد سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہوئے حسین اسی لئے خاک میں آکے ام سلمہ سے کہا تھا اے ام سلمہ تم سو رہی ہو میرا لار حسین گربلا میں مانا گیا بالوں میں خاک تھی دربان چاک تھا جامعہ تربیزی میں روایت موجود ہے بی بی اٹھی جلدی سے جا کے بی بی نے دیکھا وہ شیشی جس میں خالقے گربلا تھی اور اس شیشی کو جیسی دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس شیشی سے تازہ خون جوش مارا اللہ حبر انگلو سیکسن کرانیکلز میں موجود ہے کہ کربلا میں دس مہرم کو سن ایک سکھ ہجری میں جو واقعہ ہوا اس سے کوئنسائیڈن تاریخ کو یوکے میں خون بن گئے تھے یہ انگریزوں نے لکھا ہے چالیس دن تک خون کی بالش صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے دیگر تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یعنی حسین پر پوری کائنات خون بہا نہیں ہے سلامت رہو عزادار حسین کے نام پر خون بہانے والو بس چند جبلے اور قیامت تو گزر گئی آشور کو آپ نے گلیا فرما لیا لیکن عزادار مجھے یہ بتائیے کہ آشور کے بعد شامع غریب آئیں آپ نے گھر پہ جا کے آرام کیا آپ اپنے ایلو ایل کے ساتھ لیکن عزادار مجھے بتائیے شہزاری زینبِ کبرا ارے شامع غریبہ کیا آئی بی بی کے لیے خیامتِ کبرا آگئی حجہ ہو اکبر آپ مسائب سن چکے ہیں وہ مسائب نہیں عرض کرنا بس مقاتل میں جو گیارہ محرم کے بعد کا واقعہ لکھا ہے خدا کی قسم دنیا میں کسی کے ساتھ یہ سانحہ کے واقعہ نہیں ہوا سانحہ کہنا غلط ہوگا اس لیے کہ سانحہ حادثاتی ہوتا ہے یہ واقعہ گزرا ہے یہ ایسا علم نام ایسا درد نام واقعہ خدا کی قسم گواں ہیں تاریخیں اس کی بہت چھپایا کروالا لیکن پھر بھی اہمہ سے ہم تک آئی ہیں موتبر اہمہ کے چانے والوں سے ہم تک جروائے پہنچی ہوئے کہ جب گیارہ محرم کو ملون عمر سعج نے کہا کہ حافلہ چلے تب کس طرح چلا کس طرح چلا کس طرح چلا کہ اونٹ مانائے گئے اونٹوں پر شہزادیوں کو زبار کر دیں کیا کہا عمر سعج ملون نے اس نے کہا کہ اونٹوں سے کجابے ہٹا دیو یہ وہ شہزادیاں ہیں کہ جب اپنے گھر سے یسرب میں نکلتی تھی یا کفا میں نکلتی تھی تو اماریاں آتی تھی اور اعلان ہوتا تھا اے اہلِ کفا یا اے اہلِ مدینہ اپنی نگاہے نہیں تھی کر لو شہزادیوں کی اماریاں گزر رہی ہیں آئے زینب آئے امہ کنسو آئے اہلِ حرام سوالیاں بے گھجاوا ایک منطبہ زینب نے کہا عمر سعج تو جانتا ہوں کون ہے کام میرا حکم یہی ہے بے کجاوا اونٹوں پر بھی گیا سوال ایک ایک بی بی سوال زینب کی سوال ہونے کی باری آئی تو ایک مرتبہ صاحب کی طرف دیکھی عباس بہن زینب کو سوال نہ کروانے عباس فیضہ نے خود کو گرا دیا اے شہزادی ابھی میں حاضر ہوں بہن بتا دیئے کہ فیضہ سے کام ہاں آپ ضعیب ہو چکی ہیں کمزور ہو چکی ہیں زینب سوال ہو جائے گی لیکن قیامت آگئی بہتا ہے قیامت آگئی 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 آج بھی میں سوچتا ہوں کہ شام میں اس بی بی کا مزار اللہ نے الگ سے تو رکھوایا کیوں نہیں اپنے بابا کے سینے بسکینہ سو رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنار کی ہدایت کرنے کے لیے شام کے اندھیروں میں سکینہ نام کا ایک بھائیر کا چراغ روشہ ہے کہ پوچھنا ضرور کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا جو کربلا سے اتنی دور شام میں آگئی لگتا ہے آخر ماجرہ کیا تھا روایت بتاتی ہے کیونکہ چار سالہ سکینہ بھوپی اممہ سے کہتی ہے بھوپی اممہ آت بھی سوار ہو جائیں گی اپنے ساتھ مجھے بھی سوار ہو جائیں گی اتنے مرشی چار سال کی بھچی ہے شمر یا تیمہ ہے تُنہیں کو حق کو چھین لیے تُنہیں درے تو مار لیے اب کیا زنگ کرنا چاہتا ہے کہا نہیں اممہ ساتھ کا یہ حکم ہے کہ یہ حسین کے بھی ایک الگ ناکے بسکتا ہے کہا اتنا بڑا ناکا گر جائے گی مہی بھدی کہا نہیں ہم چھوٹا ناکا لائیں گے چھوٹا ناکا لائے گیا ناکے کو بٹھایا اس کے باوجود میں نہیں جانتا سکینہ کیسے سوال سکینہ کیسے سوال سکینہ سوال ہوئی تو زینب نے پھر کہا سیدے سچال تیک مطبا حدگنیاں بھیڑیاں اور توق سمال کر کہا اے شمر کیا ذنگ کا ناہ ہے میری بہین گر جائے گی کہاں اس کا بھی اتظام کر دیتا سنو دے ازدار کیا اتظام ہوا ایک مردوہ شہزادی کو ناکے کی پشت پر لٹھا کر ناکے کو پھرات دیا اور نشی سے بیمی کو بان دیا اے جب ناکہ چلتا تھا تو اُن کی پشت سے بس لیا چھل جاتی تھی سکینہ کہتی تھی آئے بابا آئے امو اے بہیہ میرا سینہ دو آئے 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 آئے